بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ ڈش آج ہم شب بارات کی مناسبت سے بہت ہی مزے کا سوجی کا حلوہ بنانے والے ہیں جو کہ میری امی کی سپیشل ریسیپی ہے اور میں آج آپ سے یہ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ حلوہ بہت مزے کا بنتا ہے ناشتے میں مہمانوں کے لیے اور اس طرح کی کسی بھی اوکیزن پر جیسے کہ شب بارات ہے عید ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ ہے کوکونٹ کٹاوا کھوپرا میوے اور پادام یہ آپ اپنے شوق سے مناسبت سے جتنا آپ چاہے ڈال سکتے ہیں یہ دو کپ سوجی لی ہے اور دو کپ چینی ہے ڈیڑھ کپ کے قریب ہم نے لیا ہے گھی جو کہ اتنا تھک نہیں ہے پگلاوا ہے دس بارہ علاچی کے دانے لیے ہیں دو انڈے لیے ہیں پھینٹے وے اور یہ ہے دو کپ دودھ اور یہ ہم لیں گے چار لٹر پانی چار کپ پانی چار کپ پانی لیں گے اور دو کپ دودھ لیں گے اب ہم پین کو بہت گرم نہیں کریں گے بلکہ میڈیم آنچ پہ پین کو رکھیں گے اس میں گھی ڈالیں گے اور ساتھ ہی جو ہے ہم اس کے بعد اس میں سوجی ڈال دیں گے گھی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہ بس اس کو ہم نے پگلا لینا ہے گھی کو اچھے سے اور ساتھ ہی سوجی ڈال دینی ہے آنچ کو تیز نہیں رکھنا ہے آپ نے میڈیم فلیم ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے مسلسل ہلاتے جانے تاکہ سوجی جو ہے وہ جل نہ جائے اس کو ہلاتے جائیں گے یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اور بہت ہی لیوش قسم کا یہ سوجی کا حلبہ بنتا ہے سب بہت پسند کریں گے انشاءاللہ میں نے ویڈیو کو سپیڈ زیادہ کر دی ہے لیکن میں نے زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کی اس کی تاکہ آپ سوجی کا کلر اور اس کی جو بھی ککنگ سٹیٹس ہیں آپ ان کو فالو کر سکیں آپ کو سمجھ میں آجائے یہ دیکھیں ہم ہلاتے جائیں گے اور سوجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا کلر چینج کرتی جا رہی ہے اور اس میں اب بابلز آ رہے ہیں اور گھی اور سوجی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہلاتے جانے ہم نے اس کو تاکہ سوجی کا یقسان ایک طرح کا کلر آ جائے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے جائیں گے کہ سائیڈ سے لگ نہیں جائے آپ نانسٹک پین میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور جو آم سلور کی کڑائی ہوتی ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں بس یہ آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ وہ جو بھی برتن آپ لیں وہ مرچوں والا یا سالن والا برتن نہ ہو یا پھر بہت اچھے سے صاف طریقے سے دھولاوا ہو بھلوے کے گھی میں امومن پھر سمیل آ جاتی ہے اگر سالن والا برتن ہو جو بہت زیادہ ہی یوز ہوتا ہے مرچوں والے سالن کے لئے یہ دیکھیں سوجی جو ہے وہ گھی میں بھننے کے ساتھ ساتھ اس میں بابلز آ رہے ہیں اور آپ کو اس کی سٹیٹ نظر آ رہی ہوگی تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ بوائلنگ فارم میں آ رہی ہے بابلز کی وجہ سے گھی میں پک رہی ہے سوجی بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مسلسل ہلاتے جانا ہے اور آنچ کو میڈیم ہی رکھنا ہے بہت سلو بھی نہیں کرنا اور ہائے بلکل بھی نہیں کرنا ہلانے سے جو ہے سوجی کا ایک جیسا کلر آئے گا سارا یہ دیکھیں جی اب آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ اس لیے ہلانا ہے کہ اس کا سائٹ سے کلر چینج نہ ہو ہلاتے جائیں گے یہ ریسپی آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اس پر یہ بہت خاص ریسپی ہے ہماری الائچی دانیں ڈال دیئے ہیں اور ان کو بھی ہلا لینا ہے یہ جب سوجی کا کلر چینج ہو جائے لائٹ گورڈن ہو جائے تب ہم نے الائچی دانہ ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کو بھی مکس کرتے جانا ہے ہلوے میں مکسنگ بہت امپورٹنٹ ہے سٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہے ہلاتے جانا مکس کرتے جانا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس کو چلاتے جائیں گے چمچ کو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں مجھ سے کچھ بتانا مس ہو جائے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کا فیڈبیک جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کینڈلی ضرور کنیکٹ رہا کریں یہ دیکھیں آپ گورڈن براؤن کلر ہو گیا ہے اس کا اور یہاں پر ہم نے آج کو بلکل سلو کر دیا ہے اور چینی ڈال دیئے یہ آپ کلر آپ نے فالو کر لینا ہے کہ کس طرح کا کلر ہوگا چولہ بند کر دیا ہے اور پانی ڈال دیا ہے چار کپ پانی ڈالنے سے پہلے ہمیشہ آپ نے سوجی کا چولہ بند کرنا ہے ادروائز یہ بہت اڑے گا کیونکہ اس کے اندر گی ہوتا ہے جو بہت گرم ہوتا ہے جب ہم ہلوہ بنا رہے ہوتے ہیں کناروں سے ساف کر لیں گے اب اس کو ہلاتے جائیں گے اب ہم نے دوبارہ سے جو فلیم ہے جو آنچ ہے وہ میڈیم کر دی ہے جس پہ کہ ہم پہلے سوجی کو بھون رہے تھے ہلانا ہلانا اور ہلانا یہی کرنا ہے ہم نے پورا ہلوہ بناتے ہوئے اچھا جی اب ہے اس کا نیکس ٹیپ اسے پہلے ہم سوجی اور پانی اور چینی کو اچھے سے مکس کر لیں گے چینی ہم نے دو کپ لی ہے سوجی دو کپ لی ہے اور اس کے علاوہ گھی لیا تھا ڈیڑھ کپ اور دس سے بارہ ہلائچیوں کے دانے لے لیے تھے بیج جو ہوتا ہے ہلائچی کا یہ آپ کو کلر نظر آرہا ہوگا گورڈن براؤن کلر ہے ہلوے کا زیادہ براؤن بھی نہیں ہے اور زیادہ ہلکہ نہیں یہ بہت خوبصورت کلر آتا ہے جب ہلوہ بن جاتا ہے کچھا کچھا نہیں ہوتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی ہلا لیں گے چینی اور پانی اور گھی کو مکس کر لیں گے یہ دو کپ دودھ میں دو انڈے جو ہیں وہ پھینٹ لیا ہے بیٹ کر لیا ہے ان کو اور یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے آنچ جو ہے وہ میڈیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوجی میں پانی کے ببلز بھی بن رہے ہیں یہ انڈے کی وجہ سے دیکھیں کتنے اچھے سفید ریشے جو ہیں وہ اس میں بن جائیں گے ہلا لے میں اور یہ دیکھیں جی تھکنیس بھی آگئی ہے دودھ اور انڈے کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے سوجی کے ساتھ اور علاچی کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہم اس ہلا لے میں کوئی بھی ایکسٹرا فلیور یا خوشبو کوئی بھی اسنس ایڈ نہیں کریں گے اس کی اپنی ہی بہت اچھی خوشبو اور اس کا اپنا بہت اچھا مزہ آئے گا آپ کو یہ بہت آرثنٹک ریسپی ہے میری امی کی اور ہم سب کو یہ حلبہ بہت پسند ہے یہ دیکھیں جی پوری بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں عید پہ دعوت پہ میٹھا بنانا ہو تو بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت خاص قسم کا حلبہ بنتا ہے یہ بہت مزے گا جو ہے وہ میں نے کٹ نہیں کی زیادہ سپیڈ تھوڑی سی زیادہ کی تھی اس کی تاکہ آپ آپ کو سارا پروسس اور اس کی سوجی کی ساری سٹیٹ سمجھ میں آتی جائے سپیشلی اس کا کلر اور حلوے کی کنسسٹینسی بھی یہ اب اس میں ببلنگ آ رہی ہے جب اور پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہم اس میں میوے جو کہ دو تیبل سپون ہے اسی طرح سے آدھا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ اس کو بھگو لیا تھا رات کو اور اب اس کو کاٹ لیا باریک وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا کلر بہت اچھا ٹیکسچر آ گیا حلوے کا ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم اس کو اب ریش آؤٹ کرنے والے ہیں شبے برات پہ بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت حبصورت بہت اچھا سا مزے کا حلوہ بن گیا ہمارا چلنجی یہ بادام کے علاوہ پستہ کاجو آپ کچھ بھی اور اپنے مرضی سے ڈرائی فروٹ جائیں وہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو چلنجی اب ہم نے آنچ کو دم والی آنچ کر دیا ہے بہت سلو فلیم بلکل جو ہوتا ہے لو فلیم اور اس کو ڈھک دیا ہے ڈھکنے کا سپیشلی جو ہے وہ گھی تھوڑا سا چھوڑ دے گا حلوہ اور بہت اچھی اس کی لکا جائے گی تو پانچ منٹ کے لیے ہم نے لو فلیم پر حلوے کو کور کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو سٹیم نظر آرہی ہے اسی سٹیم سے حلوہ بہت اچھا کھل جائے گا آپ نے ضرور بتانا ہے اور یہ بنانا ہے آپ نے اور یہ مجھے آپ نے فیڈ بیک دینا کہ آپ کو کیسا لگا نیکسٹ ہم اس کو فائیو منٹس کے بات تیشارٹ کر لیں اور تھوڑی گارنشنگ کر لیں گارنشنگ کے لیے میں جو خوشک بادام ہوتے ہیں ان کو میں کرش کر لیا ہے وہ میں اس کے اوپر پور کر دوں گی اور تھوڑے سے میوے لوں گی ہلوے کا کلر آپ کو نظر آ رہا گا بہت خوبصورت گورڈن براؤن کلر ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کھلا کھلا ہلوہ بن گیا ہمارا بلکل بھی کوئی کلر اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈارک ہے یا کہیں سے لائٹ ہے ایون کلر ہے بہت خوبصورت لگ رہا ماشاءاللہ آپ ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں سٹکی نہیں ہے بہت کھلا کھلا ہے اور یہ سائٹ سے اس نے الکا گھی بھی چھوڑ دی بہت اچھی خوشبو آرہی جی میں آپ سے وہ ہی ریسیپی شیئر کرتی ہوں جو ہم نے بہت دفعہ بنائی ہوئی ہیں اور سب کو بہت پسند آتی ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ گارنش بھی ہو گیا ڈیش آٹ بھی ہو گیا اور بہت اچھی خوشبو آرہی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا کوئی آپ چیز شیئر کرنا چاہیں یا پوچھ چاہیں کوئی سجیشن دینا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھ گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں کوئی نیو ریسیپی لے کر انشاءاللہ ہم لوگ جلد جلد نیو ریسیپی لے آئیں گے آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا